کہ پاکستان اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں میں چیما صاحب یہاں رہتا ہوں چھتیس سال سے مجھولٹی آف امریکنز کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان ہے کہاں آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ نے آج تک دنیا کو دیا کیا ہے کہ لوگ آپ کو یاد کریں سوائے خرابیوں کے اور دہشت گردی کے کچھ دیا آپ نے کوئی چنگی چیز آپ نے ایکسپورٹ کی ہو آج تک کوئی نام لے لیں آپ پھر لوگ امریکہ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ کی حکومتیں وہاں چینج کریں ان کو پارٹنر اتنا اچھا مل گیا انڈیا ان کو بہت اچھا مل گیا سوٹ کرتا ہے چائنہ کے خلاف میرا مقصد ہے کہ بلکہ اس وقت کئی اگلے دن میں نے مجھے بھول رہا کس کا آئٹیکل بڑا اچھا پڑا انہوں کے پاکستان ازدار ریلی میں آفٹر افغانستان افغانستان جب سے وہ بچارے جوتے کھا کے وہاں سے یہ پچھلی دفاع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی سینٹرز ہیں انہوں نے بل پیش کیا تھا کہ ہماری زلالت کے اندر پاکستان کے کیا رول ہے we need to we need to ask this اس وقت جو ہے وہ جنرل ملی اور سارا کچھ بائیڈن ایڈمسٹریشن کے وہ ایک ملے جولے ہیں اور دی آر دی آر ناٹ امریکہ is پورلی مینجد اس ٹائم at the moment reason یہ ہے کہ حالات آپ دیکھیں کہ اکیس سال کا بچہ ہے اس نے سارا پینٹا گان ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے اور واشنینڈ ڈی سی کے پاس کوئی کاؤنٹر پلان ہی نہیں ہے کوئی embarrassment بھی نہیں شو کر رہے کتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اس لیکن یہ 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 آگے چلے گا نہیں جب کا کہ یہاں پہ reform نہیں ہوئی یہاں پہ republican strong president آئے گا اور جب وہ آئے گا وہ پینٹا گان کو بھی strong کرے گا اپنی foreign policy کو بھی revisit کرے گا آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے ہمیں طالبان سے مروایا تو کیوں مروایا ہمارے پیسے سارے آپ کو یاد ہوگا ڈانلڈ ٹرم صاحب نے آتے ہی tweet پھینکا تھا کہ ہم سے پیسے لے کے بارساہ double game کرتے رہو کیا بجے کہ یہ کریں گے یہ دوبارہ پر لیکن you are irrelevant اور دوسرا میں میں نے شاید پہلے بھی بتایا جائے چیمہ صاحب ایران سعودی عربیہ کی deal چائنا نے کرانی اس سے آپ مزید devalue ہو چکے ہیں آپ کی گوادر پورٹ اتنی important نہیں رہی ہے آپ کو پہلے value کہہ جاتا تھا ایران کے ساتھ آپ کے آپ کا border ہے اب آپ کو میں ذاتی طور پر اگلے دن میں کوشش کی ہے بتانے کی کوشش کریں چائنا سے relationship آپ نے بہتر رکھیں نئے block کے اندر آپ کا ایک تو border ہے ان کے ساتھ اور دوسرا چائنا is a rising superpower اور اس میں یہ نہ کریں جس طرح آپ پہلے کرتے ہیں کہ لندن میں commission لے لی اور پاکستان بیش دیا پاکستان کو debt trap میں فسا دیا اور خود پیسے لندن میں لے لیے کمیشنی اور سادی دبائی میں یہ کام آپ کرنے میں بہت تیز ہیں خدا رہا پہلے پاکستان بنائیں اور پاکستانی بنائیں آپ کے ماضی کے اندر آپ کے سوائے corruption کے اور کوئی چیز نہیں ہے چھتر سال کوئی leadership نہیں ہے میں آج کسی آج ایک آج scandal نکر آیا آپ کے supreme court کے ایک جج کے ان کی بیوی بچوں کے نام اس وقت social media پر سارے چل رہے ہیں اس وقت وہ خاص کر ان کا ان کا جو سوسر ہے اس کی لا فرم ہے کراچی میں اور کس طریقے سے اس کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ اس وقت نکر رہا ہے اگر یہ بلکہ کہنے والا جو تھا بندہ جنرلسٹ اس نے کہا تھا ان کی corruption کھل کے سامنے آئے گی تو آپ کو آصف زرداری جو ہے وہ توجد گزار لگنا شروع ہو جائے وہ آپ کو لگے گا یہ بہت نیک آدمی ہے یہ سیاستدان بہت نیک ہے وہ کہتا ہے جج اور جرنیلوں کی جو corruption ہے جب سامنے آئیں گی آپ آپ کے آپ کے توتے اڑھے آئیں یہ آج میں ابھی ایک آپ کے آپ کے شو میں آنے سے پہلے صورت ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سوچیں ہم میں اور بھارتیوں میں ہم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے وہ legacy میں believe کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا tenure اور پورا ہونے کے بعد idea میں ہی رہے ہم بھارت میں ہی رہے میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ جرنل وپن راوت کے گھر کی تصویر ہر پاکستانی کے جیب میں ہو رہی چاہیے دو جرنیل ہیں گھر کہ ٹوٹا با گیٹ تھا جہاں سے اگلے دن میجر گروہ واری اندر گئے ہیں یہ ڈیفرنس ہے ہم نے اب دیکھیں کہ ہم نے وہاں کس طرح پہنچنا ہے ہم نے وہاں کس طرح پہنچنا ہے ہمارے آپ یہ سوچیں ایک میجر ریٹائر ہوتا ہے میجر کیا ریٹائر ہوتا ہے کیا ایج ہوتی اور خود آلت دیکھیں ان کے والد صاحب کی سٹوریاں دیکھیں وہ جو جی ایم کی گاڑیاں نکالی تھی انہوں نے اپنے سوسر کے ساتھ جو آٹو کمپنی خریدی تھی ان کا اتصاب کس نے کرنا ہے بلکہ فضل الرمان صاحب نے کہا ہے آج میں ان کی بات سے اگری کروں گا میں اب ام شاک میں موسٹ ازا ٹائم ان سے اگری نہیں کرتا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جس پائیٹی نے جس پائیٹی جس اسٹیبلشمنٹ کے گروپ نے مل کے دو ہزار تھا اڈھارہ کے اندر قوم کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا ان کا اتصاب کون کرے گا اور دینڈس کال لیول لیول پلین آج میرا مقصد ہے میرا کویسچن ہے ہر بندہ جو پی ٹائی میں اس وقت چیک چیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پاکستان بنائیں گے یہ کریں گے دوزار ڈھارہ کے اندر جو کیا تھا لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آج پی ٹائی کے اندر کون سا نیا لینڈر ایک ایسا ہے پی ایج ڈی لے کر کہیں سے جس کے اوپر آپ کے ساری آپ کے ساری کوشش آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اب آ چکا ہے اب دودھ کی نیرے ہم چلائیں گے آپ نے چار سال جو کیا ہے اس کا بتائیں پہلے کوئی اس کا سوال جواب ہی نہیں اسمان بزدار کے جواب دے دے کوئی مجھے میں سمجھ دوں پی ٹائی کا کوئی بندہ صرف ایک بندے کو کلریفائی کر دیں اسمان بزدار میں کہتا ہوں میں میں آبیل ریس لیکن ان کے پاس تو ہزاروں اسمان بزدار تھے ہزاروں شکلیں دیکھ دیکھ کر پرموٹ کرتے تھے یہ ادھر سے جنوب سے آئے گا یہ شمال سے آئے گا یہ پاڑی علاقے سے آئے گا یہ فلاں آئے گا پر پتا رہی ہے آپ نے کو کاف بنا دیا یہ سارا پاکستان آرہے ہیں جن آرہے ہیں جن چلا آرہے ہیں پریاں چلا رہی ہیں پاکستان پاہنی پوسمائی نہیں آرہی چیما صاحب زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کا نام پاکستان ہے تو میرے خیال میں آپ نے زیادتی کی نائٹی پورز ہے میرے خیال اگر آپ نے اسی طرح لوگوں کو تظلیر کرنی تھی ہومر رائٹس کی اسلام کی اور ڈیریکشن لیس خوپ لیس لیڈر لیس قوم بنانی تھی تو زیادتی کی گئی 1947 میں بددعائیں لی آپ نے جو یہاں سے لوگ آپ نے وہاں بیجے اور جو وہاں سے یہاں آئے جن کا آپ نے پیر پھاڑ کیا جن کی بچیاں عزتیں جن کے بچے مارے آپ نے میرا خیال آپ کو ان کی بددعائیں نہیں چھوڑ رہی کیونکہ آپ نے اگر ٹو نیشن تھی تھی تو اسلام کیوں نہیں آج کہاں ہے اسلام پاتے سامنے آپ نے کہا آئیں جی ہم ٹو نیشن تھیوری ہیں بلکہ میں اگر ہی کروں گا جو وہ نیشنل اسمبلی میں اگلے دن آپ کی فیمل ایمین نے کھڑے ہو کر ان کا گوشت کھانے کے لیے ملک بنایا تھا تمہیں پھر آپ نے پھر ایک ہی پرپرس سرب کیا ہے نا کہ یہاں ہم گوشت کھائیں گے بیٹھیں that is ٹو نیشن تھیوری میری تو سامنے سے باہر ہے کیونکہ کون کرے گا مجھے سامنے نہیں آ رہی آج بھی دیکھیں نا میں کہتا ہوں بڑی بڑے اپریشیٹ کی جا رہی ہے کہ مارے آرمی چیف اگلے دن گئے ہیں اسمبلی میں the way the seating set up was done during the procession اور سپیکر صاحب جس طرح اوپر بیٹھے تھے انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی اسمبلی یہ ہے وہ آتی پہ لیکن اتنے سافت سپوکن ہونے کی کی ضرورت ہے یہ یہ قوم اتنے اتنے نرم الفاظ تو سن کے ان کے ان کے وہ پریشان ہوئے ان دن وہ کہاں در یہاں ہے واقعی اصلی آرمی چیف ہے ایک قوم ہے یہ قلعہ کیوں کارنگیر سید صاحب وہ تھی سوچی میں آگئے یہ قوم میں جیڑی ہے خبردار تھلیل آج اسٹائل سے زلطی ہے تار صاحب ابھی بہت ذرا آ جائیں گورنر صاحب پہ جو انہوں نے بات کی میں نے بھی اس پر ٹویٹ کی انہوں نے دہ وائر میں انٹریو دیا تھاپر صاحب کو اچھا میں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو وہ جو گورنر صاحب نے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیفنس کے لیے یہ سابق گورنر کی سٹیٹمنٹ ہے مجھے اچھا فواد چودری نے آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں پھر پاکستان کے اندر اس کیس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی ہماری بات نہیں مانی تو یہ جو چیز ہے وہ جو میں اس پہ مجھے 500% شور ہوں کہ ہر حکومت کا کام ہے پولٹیکس کرنا موڈی صاحب بھی پولٹیکس کر رہا تھے دوہزار انیس میں اور پاکستان کا دیفنس ایک انڈیا کا سابق گورنر ہی کیوں ہے جس کو ہم ایزی یوز کریں گے اپنے کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہماری اپنی کریڈیبیلیٹی کہاں ہے ان آل دیس اور ہم وہ اتنی کریڈیبیلیٹی کیوں نہیں بنا پائے آن دیس کے ہمیں آج سارا ہم جب اٹمبر ہیں اوہ نا در پچھے لگ گئے ہیں گورنر صاحب چیمہ صاحب نے در حقیقت اس کی سٹوری ساری سامنے آ جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ اگر ستیہ پال ملک صاحب کا ان کے بارے میں رسیچ کریں تو ایک تو وہ خود یو پی کے رہنے والے اور اس کے بعد وز ای بگ سپورٹر آف بی جے پی اور جس طریقے سے انہیں وہاں سے نکالا گیا ہے اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کے ریٹیلییشن میں ہی اس ڈاکنگ آلا گیا میرا یہ میرا میرا کویسٹن یہ ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ دینی اس کے بعد تھاپر صاحب اتنے عرصے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بات کرنے کی کوشش کی اور جو انیسے نے بھی مجھے چپ کرا دیا انہوں نے کہا نہیں ہمال ایکشن میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن ہے کہ آج اتنے عرصے بعد کبھی دیکھیں ان کو کس طریقے سے ریموف کیا گیا وہ اس کے وہاں سے ان کے اختلافات جو جس طریقے سے بی جے پی کے ساتھ بنے بی جے پی اور موڈی ایڈنسٹیشن کے ساتھ جو ان کے بنے اس کو اظہر ہے وہ اپنے حسے کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اخلاف لیکن جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے پاکستان نا صرف اس کیس پہ پاکستان دیکھیں آپ اپنے باؤنڈریز باؤنڈر آپ فارن پالیسی پہ توجہو تب دیتے ہیں جب اندر کچھ سکھ چاند شانتی ہو پاکستان جب آپ کی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بعد اوپر خدا ہے تھی نیچے سپریم کورٹ ہے سارا دن پھانسیاں دیتے ہیں لوگ وہ جب تھپڑوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میرے مک کیمرج کے پڑے میں لگ جائیں گے بلکہ میں نے اگلے دن کہا ایک بات میرے وہ بھی دکھ تھا کہ وہاں پہ کشمیر میں اس وقت جو ڈیویلمنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے وہ دودھ کی نیریں چلانے لگے ہیں وہاں آپ اپنے کشمیریوں کو کیا دیں گے بھی آپ کہتے ہیں یہ کشمیر آزاد ہے آزاد کشمیر ہے کیا صرف لفظ آزاد کشمیر کافی ہے ان کے لیے جب وہ وہاں ڈیویلمنٹ دیکھیں وہاں پہ یہ یو اے ای جو ایک میگا مال بنا رہا ہے سیمنٹین تھاؤزنڈ جابے صرف اس مال کے لیے آئیں گی وہاں وہاں پہ ٹرین آ رہی ہے ہائی سپیڈ دنوں میں سڑکیں بنا رہے ہیں دنوں میں پول بنا رہے ہیں وہاں پہ ہاسپیٹلز میڈکیٹ کالجز پتہ نہیں کیا 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 کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس آیا اور وہاں پہ سکھ شانتی ہے بہت سے تبی انویسمنٹ آتی ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان نہیں کونی جاتا آپ کی انٹرنیشنل فرائٹیں باندھ ہونے والی ہیں آپ کے دعائیاں نہیں مل رہی ہیں تو آپ کیا لوگوں سے کریں گے پاکستان اس وقت سوائے جوک کے لطیف ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرے جیسے پاکستانی امریکن یہاں کبھی ان کا دل کرتا ہے ہسیں اس پر کبھی دل کرتا ہے رویں سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں گیا پاکستان لیکن دکھ ہے دکھ اس بات کا ہے کہ مادر ملت ہے میں پاکستانی ہوں میرا خون پاکستانی ہے میری زبان پاکستانی ہے کیا کروں میں اس چیز سے ڈنائی نہیں کرتا لیکن the way you are looting it the way آج جسٹس ایک سپریم کورٹ جسٹس کی جو پراپٹیاں نکر رہی ہیں سامنے اس کے بعد پہلے دوسرے کی نکلی تھی تو میرا مقصد ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں کیا کریں یہ کیا ہو رہا ہے اس کے جانے اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جس کی بیچلٹ ڈگری کولمبیا کی ہے اور لا ڈگری کی نیچے پھر آپ نیچے تو چیما صاحب کچھ بھی نہیں میں نے آپ تو وہ تو مثال میں نے دی میں ہم خود منڈی باہو دن سے ہو وہاں کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ تھے دنگے دنیا لتروں لتری ہو یعنی نو وہ تھے دنگے لوز بیوز پائٹی کو پپڑ پائٹی نو لیک مران خان مران خان مران خان ساری دن کرتے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جب کیمرج والے تھپڑڑ مار رہے ہیں کہتے ہیں سوٹیں گا لائے کے پہنے کی کیوں کہ زہرا کیا نامیں جنرلسٹ سوٹی بھی تھی لائے کے پہنے اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں لیٹین گورنر کی آپ بات کریں فارن پالیسی کی آپ بات کریں آئی ایم ایفک کی آپ بات کریں ہم کہاں جائیں گے کہاں جانا آپ آپ نے نیچے ہی جانا اور کہاں جانا آپ کی لوٹگروپ جو ہے نا لوٹگروپ وہ آج وہ جو باتیں ایک جنرلسٹ کر رہا تھا وہ کرتا ہے جسٹر صاحب کے بچے کی آپ پوتے کی برڈے بھی ہو تو وہ لندن اور نیو یورک لندن نیو یورک ایک آٹھتے ہیں ہوتے دوتے بھی آگے میرا مقصد ان کی سالگیرہ منانی ہو تو تب بھی انٹرنیشنل ڈرپ ہو یہ وہ ڈیویلپنگ کنٹری کاش کے آئیے آئیے میں بالے یہ دیکھوں اس ملک کو ہمارے ڈالروں کی ضرورت نہیں کاش ان کو اکل آئے کہ امریکنز کا خون پزینہ ان کے آتھوں میں آ دے کیونکہ انہیں پیسے چاہیے نہیں ان کو حیاء اور شرم چاہیے ان کو نیشنلیزم چاہیے وہ آئیے میں فکر دے سکتا ہو تو دے دے ورنہ اور تو میرا کال ہے اور چھتر سال سے نہیں ان کے پاس چھتر سال سے میں بلکہ اگلے دن ریسرچ کر رہا تھا جیما صاحب بلکہ میں اس پہ چاہوں گا ایک پروگرام کروں کو جو 1947 میں ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا تھا اس نے امریکہ سے سب سے پہلے پیسے مانگے تھے ڈیفنس کے لیے انہوں نے مانا کیا تھا انہوں نے آرگومنٹ کیا تھا یہاں پہ کہ ہمارے ڈیفنس ایکوپمنٹ سارے بھارت چلے گئے ہمیں ہماری آرمی کے پاس ڈیفنس ایکوپمنٹ نہیں ہے ہمیں پیسے دیئے انہوں نے دو بلین ڈالر مانگا تھا ان دو بھی اس کے سارا ٹوٹل آج تک آج بھی کبھی ڈیفنس کی شکل میں کبھی دہشتگردی کی شکل میں کبھی کچھ چھہتر سال میں صرف آپ نے مانا نہیں سیکھا پر مانگتے ہیں تو ڈالر لے جاتے ہیں لندن ڈبائی یہی رکھ جاتے ہیں بلکہ میں اب وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا مجھے ایک دفعہ بندے ایک نے یہاں سے آ کے پیسے لیے تھے مجھے کہتا تھا مجھے کمرشل بیلڈنگ لے دو یہاں پہ میں نے کہا پیسے کہاں سے جانے کہتے ہیں پیسے ادھر سے لیے ہیں یہاں آتے تھے ڈی سی میں پیمٹے لیتے ہیں یہاں invest کر جاتے ہیں ہے کیا آپ کو بتاؤں میرے مجھے دکھ ہے علمیہ ہے اور اس پہ کہاں جائے کہاں سے کہاں سے شروع کریں کہاں سے کسی نہ کسی کو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح اپنے ملک چلتے ہیں نا سوسائٹی چلتی ہے طرح آپ نے جس طرح بات کی نا کہ وہ یہ پیسوں کی گندم کی